ہاں رفک سیمسنگ ایم ٹویل ف گھوست تاچ پرابلن نمسکار دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکیراج یوٹیوب چینل پر تو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی گھوست تاچ پرابلن آپ سولف کیسے کر سکتے ہیں تو گھوست تاچ کا جو ایشو ہے دوستو وہ کئی سارے ڈیوائس میں ہمیں ڈیکنے کو مل جاتے ہیں گھوست تاچ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ دوستو نیچے کے طرف یوز کر رہے تو آپ کی موبائل کچھ اس پر پرکار سے ٹھیک ہے فلیکر کرنا شروع ہو جاتے کیونکہ آپ کا جو تاچ ہے اوپر نیچے سب کچھ جگہ کو کور آپ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو تاچ ہے وہ ایک ہی جگہ میں نہیں ہو رہا ہے دبل تاچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوپر اور نیچے ہو رہا ہے کچھ اس پرکار سے میس بی ایف کرتے آپ کے سکرین تو اس طریقے کا پرابلن کو گھوست تاچ کیتے ہیں جب آپ کے جو موبائل ہے وہ تاچ کو ریسپونس نہیں کر پاتے اچھے سے ٹھیک ہے اور آپ دوستو مان لیجئے یہاں پہ انسیگرام کو اوپن کر رہا ہے لیکن آپ کا گوگل یہاں پہ سامنے میں تو گوگل ہی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوتے گوست تاچ ایشو ایک جگہ میں تاچ کر رہے ہیں دوسرے جگہ میں تاچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بھی ایسا پرابلن ہو رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آن تک دیکھیں جو بھی سولویشن ہوگا اس کو فولو کیجئے آپ کا گوست تاچ پرابلن ڈیفینٹلی سولو ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک آپ کو مل جائے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے جو موبائلیں اس میں گوست تاچ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ چیک کرنے آپ کے سکرین بینٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ کے سکرین ڈیمیج ہے یا نہیں ہے اگر سکرین ڈیمیج ہے تو اس کے لئے آپ کو فیکس کرنا ہوگا سکرین کوئی ٹھیک ہے سکرین بدلنا ہوگا تاچ بدلنا ہوگا ڈسپلی وغیرہ کریک نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب نہیں ہونے کے وجہ سے بھی دوستو یہ سب نہیں ہے پھر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے گوست تاچ ہوتے ہیں ایسا نہیں کی اسکرین کریک ہوئے اس کے وجہ سے ہوا ہے گھوست آج ایسے بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے آپ کی موبائل پر کتنا اپلیکیشن سے تو اپلیکیشنز انسٹال کرنا شروع کر دیجئے موبائل اسپیس کلین اپ کرنا شروع کر دیجئے ٹھیک ہے موبائل اسپیس فول ہو رہا ہے موبائل اسپیس کو اسٹوریج کو کلین اپ کیجئے آپ کے ریسائکلنگ بینٹ ان سب کو کلین اپ کیجئے ٹھیک ہے تو آپ کے جو انٹرنل سوریج ہے اس میں آپ کو کھیش فولڈرز دیلیٹ کرنا ہے موبائل کو کم سے کم دوستو آپ یہاں پہ کلین اپ کیجئے فورٹی یا فیفٹی پرسن کے اسپس کیونکہ جب آپ کا موبائل کافی زیادہ ہیوی ہو جاتے تو لیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے سولیشن آپ یہاں پہ سب سے پہلے کیجئے اپلیکیشن زیادہ سے زیادہ آن انسٹلل کیجئے اگر ہیوی اپلیکیشن ہے تو ان کو ڈیلیٹ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو موبائل کو ریسٹارٹ کریں چیک کر کے دیکھیں problem solve ہو جانا چاہیے اگر solve ہو جاتا ہے اچھی بات ہے اگر اسپیس almost clean up ہے پھر بھی problem آ رہا ہے تو setting پر جائے software کو update کریں software update کرنے سے دوستو اس طرح کے کا جو problem ہے وہ completely fix ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو software کو update کریں software update کرنے کے بعد کوئی بھی issue کوئی بھی problem آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ساری ساتھ دوستو آپ یہاں پہ تاج کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں developer option پہ جائیے اور دوستو یہاں پر اور بھی کئی طریقے ہیں اپنی تاج کو چیک کرنے کے لئے لیکن دوستو گھوست تاج میں یہی صرف کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ pointer location کا option ہے تو آپ اس کو use کر کے دیکھیں اگر screen پہ کئی بھی damage problem ہے تو یہ جو تاج ہے کبھی بھی اس طریقے سے continuously ٹھیک ہے یہ تاج نہیں ہوگا یہ کیسے تاج کرے گا اگر کوئی بھی تاج میں problem ہے تو اس طریقے سے چھوڑ چھوڑ کے یہ تاج کرتے رہے گا ٹھیک ہے تو new touch یہاں پہ ہوتے رہے گا اگر کچھ بھی problem نہیں ہے سکرین پہ تو یہ continuously یہاں پہ running کرتے رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے تاج کو چیک کرنے کا اور دوستو اور بھی کئی طریقہ آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ کو تاج وغیرہ چیک کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ google پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تاج کس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو کوئی کوٹ ہمیں مل جاتے تو کوٹ کے مدد سے بھی تاج کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب دوستو آپ یہاں پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو مان لے جہاں آپ نے سارے solution کر کے دیکھا پھر بھی نہیں ہو رہا ہے problem solved تو سوفر update کرنے کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو general management پہ جائے اور reset پر click کریں اور آپ factory data reset کر دیجئے اپنے mobile کو تو جیسے factory data reset کرے گا آپ کا problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے factory data reset کرتے وقت آپ کو اپنا mobile password بھرنا ہی ہوگا تب آپ reset کر پاؤ گے تو اس طریقے سے دوستو گھوش تاج کو آپ completely fix کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے fix بھی ہو جائے گا امید کرتے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگا اس کے related کوئی بھی problem ہے کوئی بھی issue آتے تو آپ ہمیں whatsapp پر contact کر سکتے contact number آپ کو screen پر میل جائے گا سارے ساتھ آپ ہمیں twitter پر follow کر کے message بھی کر سکتے یا آج کے لئے بس اتنا ہی thanks for watching موسیقی